بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں میں جڑھا والا میرے حائش پذیر ہوں میرا پورا خاندان یہیں آباد ہے میں ایک ہائی کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں میرا گھر بہت بڑا ہے گھر کے قریب کھیت ہی کھیت ہیں یہ جگہ کافی سنسان ہے یہاں زیادہ لوگ آباد نہیں ہیں میں بچپن سے کافی ڈر پوک تھی سب میرا بہت مزاق اڑاتے تھے ہفتے کی رات سب کزنز لسی ڈی پر ڈراؤنی فلمیں دیکھا کرتے تھے اور میں ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتی تھی مجھے ایسی چیزوں سے بہت ڈر لگتا تھا ایک رات میرے سب کزنز نے مجھے چیلنج دیا کہ اگر میں ان کے ساتھ ڈراؤنی فلم دیکھ لوں تو وہ ایک ماہ تک میری ساری باتیں مانیں گے مجھے یہ چیلنج بہت اچھا لگا میں نے خود کو بہت مضبوط کیا اور حمد پیدا کی کہ یہ بہت اچھا موقع ہے صرف ایک فلم دیکھنی ہے وہ بھی دو سے تین گھنٹوں کی اس کے بعد میں پورے ایک ماہ تک سب کزنز سے اپنی فرمائشیں پوری کروا سکوں گی میں نے جوش سے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا یہ جانے بنا کہ اس کا بھاری نقصان میں جلد اٹھاؤں گی سردیوں کی راتیں تھیں گھر میں سب بڑے سو رہے تھے صرف ہم کزنز ایک کمرے میں بیٹھے فلم دیکھ رہے تھے فلم بارہ بجے شروع ہوئی تھی میں نے خود کے گرد بہادری کا جال بن لیا کمرے کی بتیاں بند تھی پورے کمرے میں فقط ایل سی ڈی سے نکلتی روشنی کا اجالہ تھا ہم سب لہاف اوڑ کر اپنے اپنے بستروں میں گھسے ہوئے تھے مووی شروع ہو چکی تھی میرے کزنز نے خاصی ڈرانی مووی کا انتخاب کیا تھا کہانی کچھ یوں تھی کہ فلم کے ہیروین کے پیچھے ایک جن لگا ہوا تھا یہاں تک کہ وہ اس لڑکی کو مارنے کے لیے ہیرو کے روپ میں آتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لیتا ہے اس جن کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا جس میں بے شمار وحشت سمائی ہوئی تھی دھائی گھنٹے میں فلم اختتام پذیر ہوئی تھی سچ کہوں تو آج پہلی بار میں نے پوری فلم دیکھی تھی اور یہ اتنی وحشتناک تھی کہ میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے میرے کزنز فلم کے درمیان میں بار بار مجھے دیکھ بھی رہے تھے کہ کہیں میں آنکھیں بند تو نہیں کر رہی لیکن میں نے واقعی اپنی آنکھیں بند نہیں کی تھی اور فلم کو ابتدا سے اختتام تک دیکھا تھا خیر اس رات بہت مزا آیا تھا تو زنجبیل اب ہم سب ایک ماہ تمہاری بات مانیں گے جو بھی کہو گی کریں گے میری کزن سائرہ نے کہا یہو تو اب میں رہوں گی بستر پر ہر وقت میرا ناشتہ کھانا پانی سب کچھ مجھے بیٹ پر ملنا چاہئے جس وقت کھانے کو کوئی باہر کی چیز منگواؤ تو لا کر دینا پڑے گی اوکے میں نے سب کو اپنی شرائط بتائیں چلو ٹھیک ہے لیکن تمہاری سب شرائط صرف تب پوری ہوں گی جب تم دروگی نہیں یعنی تم روز آنا چھت پر اکیلی جاؤگی رات کو واشروم خود جاؤگی در کر اپنی بہن کو نہیں جگاؤگی ٹھیک ہے میری کزن سالے نے مجھے کہا میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا ڈر تو مجھے ابھی بہت لگ رہا تھا اور اکیلے واشروم تک جانا یا چھت پر جانے کا تو میں تصفر بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن ان سب کے سامنے خود کو بہادر ظاہر کرنا بہت ضروری تھا اوکے ڈن میں نے ہاتھ اٹھا کر رضا بندی ظاہر کی اس دن سب نے میری تمام باتیں ماننا شروع کر دی مجھے بیٹ پر ہی بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل رہا تھا میں خود کو کوئی شہزادی تصور کر رہی تھی مجھے بہت مزہ آ رہا تھا رات کو مجھے ڈر بھی لگتا لیکن میں کسی پر ظاہر نہ کر دی ہم سب کزنز ایک کمرے میں سوتے تھے میرے ساتھ چار پائی پر میری بہن سوتی تھی رات کو میں پانی کی مقدار کم کر دیتی تھی تاکہ آدھی رات کو مجھے واشروم نہ جانا پڑے کچھ ماں بعد میری سالگرہ تھی اور میں پورے اٹھارہ سال کی ہونے والی تھی میں اپنی سالگرہ کا شدت سے انتظار کر رہی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس پار میری سالگرہ مجھے ہمیشہ یاد رہنے والی تھی ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کا اٹھارہ سال کی عمر میں نکاح یا منگنی کر دی جاتی ہے میری سب کزنز نکاح شدہ تو کچھ منگنی شدہ تھی میں بھی اٹھارہ سال کی ہونے والی تھی تو اب شاید میری باری تھی ایک رات سوتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی وہ جو واش روم آیا ہوا تھا میں جانا چاہتی تھی لیکن در کے مارے نہیں جا پا رہی تھی مجبوری کئی عالم تھا کہ میں سب ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکتی تھی میں نے ایک نظر کمرے میں ڈالی سب گہری نیند سو رہے تھے کوئی بھی نہیں جاک رہا تھا میں نے اپنی بہن کو جن جھوڑا دو تین بار میں نے ایسا ہی کیا لیکن وہ اٹھی ہی نہیں میری بہن ہانیہ کی نیند بہت گہری تھی اور کل تو اسے بخار بھی ہو گیا تھا اس کی دوہ میں نیند کی گولی تھی شاید اسی لیے وہ جلدی سو گئی تھی میں بے بس تھی اس کو زبردستی اٹھا بھی نہیں سکتی تھی خیر میں حمد کرتی اور خود کو دلہ سے دیتی اٹھی واش روم کافی دور تھا یعنی پہلے مجھے اس کمرے سے نکلنا پڑنا اور پھر بڑا سا سہن اوبور کرنا اور اس کے بعد آخری حصے میں جانا پڑنا تھا میں اللہ کا نام لے کر اٹھی اور واش روم کا روح کیا سہن کی لائٹ میں نے جلا لی تھی میں واش روم سے فارغ ہو کر بہار نکلی اور بیسن سے ہاتھ دونے رگی بیسن کے اوپر بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا ہاتھ دھوتے ہوئے میری نظر بیسن پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میری روح لرس گئی اوہ ہانیہ تم نے تو مجھے ڈرہ ہی دیا یار میں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی ہانیہ بس میری طرف دیکھ رہی تھی وہ خاموش تھی بلکل خاموش میں نے تمہیں اپنے ساتھ واش روم آنے کیلئے جگہ آیا تھا لیکن تم اٹھی نہیں اور مجھے اکیلے آنا پڑا اب تم نے واش روم جانا ہے تو جاؤ میں تو چلی کمرے میں اسے واش روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر میں نے کہا اور کمرے میں آ گئی میں اپنی چار پائی پر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چار پائی پر ہانیہ اپنی جگہ لیٹی سو رہی تھی ہاں اگر ہانیہ یہاں تھی تو واش روم کے قریب جو مجھے ملی تھی وہ کون تھی در کے مارے میں سہن میں جا کر دیکھ بھی نہیں سکی میں ہانیہ کے ساتھ جڑ کر کمبل میں اندر ہی لیٹی اور کپ کپ آنے لگی کیا واقعی وہ ہانیہ ہی تھی یا کوئی اور تھا میں خوف کے مارے سوچنے لگی میرے کزنس تو سب سو ہی رہی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد تھا وہ ہانیہ ہی تھی اور میرے سامنے واش روم میں گئی تھی لگتا ہے فرم دیکھنے کے وجہ سے میرا دماغ چل گیا ہے اگر وہ ہانیہ اصلی میں ہوتی تو مجھ سے بات بھی کرتی نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھوت وہ وہ اصلی میں نہیں ہوتے مجھے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے اب سو جاتی ہوں میں نے خود کو بہلایا اور آنکھیں موند لیں ایک ماہ یوں ہی گزر گیا اس ایک ماہ میں میرے سب کزنز میری ہر بات کو مان رہے تھے مجھے بہت مزا آ رہا تھا اب میری سالگرہ آنے میں تین ماہ باقی تھے میں گھر میں ہر وقت فارغ رہتی تھی حال ہی میں میں نے ایف اے کیا تھا اس کے علاوہ میرا پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا سو پڑھائی کی کوئی بھی ٹینچن نہیں تھی صبح میں گھر کے کام کروا دیتی دوپہر کو موبائل استعمال کر لیتی اور رات کو ٹی وی دیکھ لیتی میری کزنز کی بھی یہ روٹین تھی مرد حضرات صبح میں ورک چاپ چلے جاتے آج ہفتے کی رات تھی آج بھی میرا کزن ایک نئی ہورر مووی لگانے والا تھا میرا ڈر کافی حد تک کم ہوا تھا اسی لئے میں مووی دیکھنے کے لیے پرجوش تھی کیا آپ کوئی چیلنج نہیں دے گا مجھے میں نے شرازت سے پوچھا سب میری طرف دیکھنے لگے ہاں ایک چیلنج دے سکتے ہیں تمہیں اور وہ یہ کہ تمہیں اکیلے فلم دیکھنا ہوگی میری کزن سائرہ نے کہا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں یہ چیلنج تو شاید میں مر کر بھی پورا نہیں کر سکتی نہیں نہیں ہم مل کر ہی دیکھیں گے فلم میں مزید چیلنج ابھی پورا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں بعد میں دیکھیں گے میں نے بہانہ بنایا تو سب ہرس تھی ہے فلم شروع ہوئی تو ہم سب نے اپنی توجہ فلم کی طرف مبزول کر لی فلم کچھ یوں تھی کہ ایک چودہ پندرہ سال کی لڑکی کو ایک چھوٹا صندوق ملتا ہے اس صندوق کی خوبصورتی اسے اپنی طرف مائل کر لیتی ہے تو وہ لڑکی اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ہے کچھ ہی دنوں میں اس صندوق کے اندر سے جنات باہر آنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے اس کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں اس کے ماں باپ نہایت پریشان ہوتے ہیں اور وہ کافی جتن اور محنت کے بعد اپنی بچی کو جنات کی قید سے آزاد کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ فلم بہت ڈرانی تھی میرے کزنز کی ڈرانی فلم کے انتخاب میں چوائز واقعی بہت آلہ تھی مووی ختم ہوئی تو فلم پر تفسرے کر کے سب لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے میں تو ڈر کے ماری کمبل کے اندر مو چھپا گئی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کزنز میرا مزاق اڑائیں خیر اس رات میں آسانی سے سو گئی تھی اور واش روم وغیرہ کے لیے بھی میری آنکھ نہ کھلی پیر کے دن موسم کافی خوشگوار تھا دھیمی دھیمی دھوپ سے محول میں فسوس اچھا گیا تھا میرا دل کھیتوں میں جانے کا کر رہا تھا میں نے گھر میں سب سے پوچھا لیکن سب ہی مصروف تھے سو میرے ساتھ جانے کی حامی کسی نے بھی نہیں بھری میری بہن ہانیا پڑ رہی تھی اس لئے میں خود ہی دوپٹہ لے کر گھر سے باہر آ گئی میں واغ کر رہی تھی دھوپ کی کلیل حدت مجھے پرسکونگ لگ رہی تھی یہاں کا محول بالکل خاموش تھا فضا میں امیق سناٹا تھا سردی کے وجہ سے تو پرندے بھی خاموش اپنے اپنے گھونسلوں میں دبکے ہوئے تھے ٹہلتے ٹہلتے میں تھک گئی تو واپس آ گئی رات میں سب مرد حضرات گھر آ چکے تھے ہم رائنگ روم میں بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہے تھے سنجبیل ذرا کچن سے یہ چاٹ مسالہ ہی لا دو سالن پھیکا لگ رہا ہے مجھے میرے کزن واسے نے کہا تو میں اس کے حکم کی تعمیل کرتی اٹھی اور کچن کی طرف چل دی کچن میں جانے کے لئے بھی سہن عبور کرنا پڑنا تھا میں کچن سے نمک لے کر سہن میں آئی تو میرا پیر کسی چیز سے ٹکرا گیا میں نے نگاہیں نیچی کی تو ایک صندوق نظر آیا یہ بلکل ویسا ہی صندوق تھا جیسے میں نے پرسوں فلم میں دیکھا تھا میں نے حیرت سے جھک کر اس صندوق کو اٹھایا یہ ضرور واسے نہیں مجھے تن کرنی کے لئے درکھا ہے اسی لئے تو اس نے مجھے جان بوجھ کر کچن میں بھیجا کتنا تیز ہے یہ میں تو نہیں ڈرنے والی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس صندوق کر دیکھ کر سوچنے لگی ویسی اس صندوق ہے تو کافی پیارا پتہ نہیں کہاں سلایا ہوگا یہ مجھے ڈرانے کے لئے ایسا کرتی ہوں اسے اپنے پاس چھپا کر رکھ لیتی ہوں اگر واسے پوچھے گا تو میں کہوں گی میں نے تو کوئی صندوق نہیں دیکھا میں نے مسکرا کر سوچا پہلے اپنے کمرے کی علماری میں اسے چھپایا اور پھر ڈرانگ روم میں واپس آ کر واسے کو چارٹ مسالہ دیا اس باکس کو میرے پاس تین ماہ ہو گئے تھے نہ کبھی واسے نے مجھ سے باکس کے بارے میں پوچھا تھا اور نہ ہی میں نے اس سے کوئی بات کی تھی بس میں نے اس صندوق کو چھپا لیا تھا کل میری سال گراتی گھر میں مجھے پچھلے ایک ماہ سے پرسترار تھی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے گھر والے مجھے بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں مہرحال جو بھی تھا میں تو بہت پرجوش تھی امی نے مجھے کل سال گرہ کے لیے ایک خوبصورت سے ڈریس بھی دلوائے تھا میں نے مشکل سے یہ رات گزاری تھی میرے گھر والوں نے میری سال گرہ کے لیے بہت اچھے انتظامات کیے تھے یہاں تک کہ سجاورٹ بھی ہر بار کی طرح آلہ تھی دوپہر کو میں نے سب کی تالیوں کی گونچ میں کیک کٹا تھا اس کے بعد سب نے مجھے خوبصورت تحائف دیئے میں نے سب کے ساتھ سیل فیس بھی بنائیں ابھی ایک سب سے بڑا تحفہ رہتا تھا آجاؤ بیٹا شاہمیر اببو نے کسی کو پکارا ایک لڑکا اندر داخل ہوا اس کی نیلی آنکھیں تھی ان آنکھوں سے نجانے کیوں مجھے ایک خوف سا محسوس ہوا بیٹا آج تمہاری سالگیرہ کے خوشی کے ساتھ ساتھ ہم تمہارا نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جلدی نکاح کا رواج ہے اببو نے اعلان کیا تھا میں نے کوئی اعتراض ظاہر نہ کیا میں نے بخوشی اببو کے اس فیصلے کو قبول کیا تھا تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح شروع ہوا میرے نام کے آگے اب شاہمیر کا نام جڑ چکا تھا میں شاہمیر کو نہیں جانتی تھی اور نہ آج سے پہلے کبھی اس کو دیکھا یا اس کا نام سنا تھا ہمارے نکاح کے بعد مبارک بات کا سلسلہ چلا نکاح کے بارے میں جانتے تھے بس مجھے ہی سرپرائز دینے کے لیے اس بات کو خفیہ رکھا گیا تھا اببو نے بتایا کہ شاہمیر آج سے اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہے گا خیر تھوڑی دیر میں یہ سیکنڈ فلور والا ایک روم شاہمیر کے لیے سیٹ کروا دیا گیا تھوڑی دیر کے لیے امی اور میری کزنس وغیرہ مجھے شاہمیر کے روم میں چھوڑ دیا السلام علیکم کیسی ہیں آپ سنجبیر شاہمیر نے مجھ سے نہایت مودبانہ انداز میں بات کی تھی اور اس کا یہ لہجہ میرے دل کو بھا گیا تھا والیکم السلام میں ٹھیک ہوں میں قدرے گھبراتے ہوئے بولی مجھے بہت شرم آ رہی تھی ہمارے نکاح کی خوشی میں یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کریں شاہمیر نے مسکراتے ہوئے میرا لرستہ ہاتھ تھاما اور سونے کی خوبصورت انگوٹھی میری تیسری انگلی میں پہنا دی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی بہت شکریہ آپ کا یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے میں نے سچے دل سے اس کے تحفے کی تعریف کی تھی شاہمیر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اب آپ جا سکتی ہیں شاہمیر کی اجازت پر میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی میرے دل کی بہتر تیر دھڑکنوں کو اب قرار نصیب ہوا تھا میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈریس چینج کر کے کیچول ڈریس پہن لیا اور دوسرے کمرے میں چلی آئی جہاں ہم کزن سوتے تھے سب کزن نے مجھے اس رات بہت تن کیا سب تھک گئے تھے اس لئے جلدی سونے کے لئے لیٹ گئے میں بھی تقریباً گیارہ بجے سو گئی تھی میری بہن فون پر لگی ہوئی تھی میں بینہ خوف کے سو رہی تھی آدھی رات کو اچانک لگا جیسے کسی نے مجھے جنجوڑا ہے میں نے بمشکل آنکے کھول کر دیکھا بھلا وہ اس وقت یہاں کیوں آیا تھا میں ڈر کر روڑ بیٹھی کمرے میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا ہانیا ابھی تک فون پر اپنا کوئی کام کر رہی تھی کیا ہوا آپی ہانیا نے مجھ سے پوچھا مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے جنجوڑا ہے میں نے خوف سے اسے بتایا اوہو آپی آپ کا وہم ہے میں جاگی رہی ہوں اور میں نے تو کسی کو آپ کے قریب نہیں دیکھا میں ہانیا کی بات پر حیران ہوئی اور سر دوبارہ تکیہ پر رکھ کر لیٹ گئی میں نے تو خود شاہ میر کو دیکھا تھا لیکن ہانیا کہہ رہی تھی کہ اس نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا ہم میرا وہم ہی ہے نیا نیا نکاح ہوا ہے نا اسی لئے مجھے کچھ زیادہ ہی وہم ہونے لگے ہیں میں نے مسکراتے ہوئے سوچا اب میرے دل کو سکون مل گیا تھا میں آنکھیں مون کر دوبارہ سو گئی شاہ میر کا اپنا کوئی خاندان نہیں تھا وہ سب ابو اور سب تایا چچا اور میرے کزن کے ساتھ ورک شاپ جاتا تھا اسے یہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس ایک ہفتے میں ہماری آپس میں بات نہیں ہوئی تھی زنجبیل تم اپنے کمری کی صفائی کرنے کے بعد شاہ میر کے کمری کی بھی صفائی کر دو بیٹ شیٹس میں نے اپنے کمری میں رکھتی ہیں تم اپنے کمری کی بھی بدل لو اور شاہ میر کے کمرے کی بھی امی نے مجھے کہا ٹھیک ہے امی میں نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اور امی کے کمرے میں جا کر دونوں بیٹ شیٹس لے آئی ایک میں نے اپنے بیٹ پر بچھائی اور دوسری بچھانے کے لیے شاہ میر کے کمرے میں آ گئی اس کا کمرہ بھی بہت بڑا اور فرنش تھا آج میں دوسری بار اس کے کمرے میں آئی تھی پہلی بار تو اپنے نکاح پر آئی تھی کمرے میں ایک مسہور کنسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی میں نے کمرے میں آ کر بیٹ شیٹ تبدیل کی صفائی کر کے میں کمرے سے جانے ہی لگی تھی کہ میری نظر سنگھار میز پر پڑی وہاں ایک عجیب سا لوکٹ پڑا ہوا تھا اس کے وسط میں عیسائی سلیب کا نشان تھا یہ کیا ہے میں نے حیرت سے اس لوکٹ کو اٹھا کر دیکھا کیا یہ شاہ میر کا ہے میں نے اسے اُلٹ پُلٹ کر دیکھتے ہوئے سوچا ہاں شاہ میر کا ہی ہو سکتا ہے شاید اس کا بھی کوئی کام ہوتا ہوگا مجھے ان کی چیزیں نہیں چھیڑنی چاہیے میں نے اچھے بچوں کی طرح وہ لوکٹ واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا اس کے بعد میں نے کمرے سے باہر آ کر دروازہ دھیمی آواز میں بند کیا لیکن دروازے سے ایسی تیز آواز اٹھی تھی کہ میں بھی لرز گئی ایسا لکہ جیسے اس دروازے کو بہت زور سے بند کیا گیا ہے دھیان سے بند کرو یار تمہارے شوہر کے کمرے کا دروازہ ہے سارا اس پورشن میں آ چکی تھی اور مجھے دیکھ کر شرارت سے بولی لیکن میں نے تو دروازہ آہستہ سے ہی بند کیا تھا میں نے اپنی صفائی دی ہاں اندر تو کوئی بھوت تھا نا جس نے دروازے کو زور سے بند کیا زنجبیل تم بل میں دیکھ کر نا بہت وہمی ہوتی جا رہی ہو چلا چھوڑو آ چھت پر چلیں تمہارا دماغ بھی پریش ہو جائے گا سارا کی بات سن کر میں چھت پر چل پڑی اس طرح ایک مہینے سے اوپر گزر گیا میرے نکاح کو بھی ایک ماہ گزر گیا اب میری شاہمیر سے تھوڑی تھوڑی بات چیت ہونے لگی ہمارے گھر میں بڑی عید کی تیاریاں چل رہی تھیں قربانی کے جاندر بھی آ چکے تھے میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب شاہمیر اندر آیا اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا یہ عید کا ڈریس لائیا ہوں تمہارے لئے شاہمیر نے وہ شاپر میری طرف پڑھاتے ہوئے کہا ان کی بات سن کر میں خوشی سے اٹھی اور شاپر لے کر اندر سے ڈریس نکالا یہ ایک میکسی تھی جس کا رنگ سرخ تھا یہ رنگ میں بہت کم پہنتی تھی واو یہ تو بہت پیاری ہے میں نے سچے دل سے تعریف کی تم عید پر اسے پہنو گی تو بلکل بلڈی گر لگو گی شاہمیر کی بات سن کر میں ایک لمحے کو لرسی اور انہیں دیکھنی لگی بلکل ایسا ہی سین مجھے یاد آ گیا جو میں نے پہلے فلم میں دیکھا تھا اس میں بھی ہیروین کو لال سوٹ پہنا کر جن اسے بلڈی گرل کہتا ہے کیا ہوا تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا میرے زر چہرے کو دیکھ کر اس نے ہستے ہوئے پوچھا میرا رنگ واقعی اس وقت پیلا پڑ گیا تھا کچھ نہیں وہ بس ایسے ہی میں یہ ڈریس ضرور پہنوں گی میں نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا میں نے سوچا فلم میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے تھوڑی دیر میں شاہمیر میرے کمرے سے چلا گیا تو میں نے گہری سانس لی وہ ڈریس میں نے تہہ کیا تو مجھے اپنے ہاتھ پر نمی کا احساس ہوا جب میں نے اپنے ہاتھ دیکھا تو میری روح لرس گئی میرا پورا ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا کچھ خون سے شدید نفرت تھی اور خوف بھی آتا تھا بے ساختہ میں چیخ نہ لگیں کیا ہوا سنجبیل میری چیخ سن کر سب بھاگتے ہوئے آئے میری کمرے میں میرے ہاتھ پر خون تھا اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا میں نے خون لگا تھا بہت زیادہ میں میں ڈر گئی تھی میں انہیں ہواس باختہ ہو کر بتا رہی تھی لیکن جب ہاتھ کو دیکھا تو میں دنگ رہ گئی کیونکہ وہاں کوئی خون نہیں تھا سب مجھے تاثف سے دیکھنے لگے اللو بنانے کی اچھی کوشش کی تھی تم نے میس زنجبیل اپریل کی ایک تاریخ نہیں آج میری قزن صدرہ نے کہا مزاق کی بھی حد ہوتی ہے زنجبیل شکر کرو شاہمیر نہیں آ گیا ورنہ وہ کیا سوچے گا کس ان مچور لڑکی سے واسطہ پڑ گیا ہے آئندہ اسی حرکت مت کرنا امی مجھے ڈانٹے ہوئے بولی سب ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے جبکہ میں حیران سی کھڑی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا میرے ساتھ ہوا کیا تھا میں نے شاہمیر کا دیا ڈریس اٹھایا اور اسے اولٹ پولٹ کر کے دیکھنے لگی مگر اس پر کوئی خون نہیں تھا میں نے پریشانی کے عالم میں سوٹ علماری میں محفوظ جگہ پر رکھ دیا مجھے ہورر فلمز نہیں دیکھنی چاہیے اب بار بار میرے ساتھ اچھی واقعات ہو رہے ہیں میں سر تھام کر بیٹھ گئی اور آئندہ کوئی بھی ہورر مووی دیکھنے سے توبہ کر لی اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایٹ کا دن بھی آ گیا اس دن میں نے سرخ رنگ کا ہی شاہمیر کا دیا ہوا ڈریس پہنا تھا شاہمیر نے سب کے سامنے میری تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا آج کا دن نہائیت مصروف تھا گھر کی صفائییں تو پہلے ہی ہو چکی تھی امی تائی اور چچی سب کچھن میں تھی بیٹا یہ بھنا ہوا گوش شاہمیر کو کمرے میں دیا امی نے مجھے پکارا شاہمیر ہمارے ساتھ کافی کم بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کافی شائع ہے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا میری نظر شاہمیر پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی بیٹ پر جا وجہ کچھا گوشت اور ہڈیاں پڑی تھی اور شاہمیر دیوانوں کی طرح اسے کھا رہا تھا اس کے ہاتھ اور چہرہ خون سے بھر گیا تھا اس نے یکتب میری طرف دیکھا اس کی نیلی آنکھیں سرک ہو رہی تھی اس نے پوری سرار سے مسکراہت سے مجھے دیکھا تو میری سٹی گم ہو گئی میرے ہاتھ میں پلیٹ لرس گئی مجھے آس پاس خطرے کا علارم بجتا محسوس ہوا میں الٹے پاؤں بھاگی امی امی وہ پھر شاہمیر وہ شاہمیر امی کچن میں اکیل ہی رہ گئی تھی کچن میں آتے ہی میں اکڑے ہوئے سانس کے ساتھ انہیں بتانی کی کوشش کرنے لگی میں نے پلیٹ سلیپ پر رکھ دی تھی کیا ہوا ہے زنجبیل خدا کیلئے بول پڑھو اب امی میری حالت دیکھ کر پریشانی سے آگ بگولہ ہو گئی امی وہ شاہمیر اوپر کچھا گوشت اور ہڈیاں کھا رہے ہیں میں نے خود ان کو دیکھا ہے اور ان کی آنکھیں بھی سرکھ تھیں میں نے مشکل سے اتنی بات مکمل کی امی نے اپنا سر پکڑ لیا امی برہمی سے بولیں اور پلیٹ اٹھا کر چل دیں امی رکھیں آپ نہ جائیں پلیز ابو سے بات کرتے ہیں میں امی کو روکتی ہوں ان کے پیچھے بھاگی مگر انہوں نے میری پکار کو نہ سنا امی شاہمیر کے کمرے میں داخل ہوئیں وہ لائپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اب کمرے میں نہ گوشت تھا اور نہ ہڈیاں اور نہ ہی ان کے چہرے یہ ہاتھ پر کوئی خون تھا یلو شاہمیر بیٹا تھوڑی دیر میں تم بھی نیچے آ جانا امی نے پیار سے شاہمیر کو کہا میں کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی امی نے سختی سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کمرے میں لے آئیں زنجبیت خود داکھ کے لیے اپنا یہ بچپنا چھوڑ دو اگر آئندہ تم نے کوئی مذاق کیا تو اچھا نہیں ہوگا امی نے انگلی اٹھا کر مجھے وارننگ دی امی پر میں جھوٹ نہیں بول رہی میرا یقین کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سچ تھا میں گھبرا کر امی کو بتانے لگی امی نے ایک غسیلی نگاہ مجھ پر ڈالی ارام سے نہ تھوڑی دیر اپنے کمرے میں رہو یا سو جاؤ پتہ نہیں اللہ نے کیسی اولاد دی ہے مجھے کبھی سکون ہی نہیں لینے دیتی امی مجھے باتیں سنا کر کمرے سے چلی گئی جبکہ میں سل پکڑ کر رہ گئی پتہ نہیں یہ ستھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میرا موٹ خراب ہو گیا تھا اسی لئے میں نے اپنا ریڈ سوٹ تبدیل کرنے کا سوچا علماری کھل کر میں نے اپنا کوئی عام سا سوٹ تلاش کیا اچانک میرے ہاتھ سے کوئی چیز ٹکر آئے میں نے حیرانی سے وہ چیز باہر نکالی تو ایک صندوق نظر آیا یہ تو وہی صندوق تھا جو مجھے اس رات ملا تھا یہ سب مسائب واسی کے وجہ سے آئے ہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گی میں نے غصے سے سوچا اور اپنا فون نکالا وہاں سے میرے روم میں جلدی سے آؤ میں نے اسے میسیج لکھا پانچ منٹ میں وہ میرے کمرے میں آ چکا تھا یہ صندوق تم نے رکھا تھا نا اس رات مجھے درانے کے لئے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا صندوق اس کے سامنے کرتے ہوئے تلخ لیچے میں پوچھا کونسا صندوق وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگا یہ والا یہ صندوق یہ یہ صندوق کہاں گیا میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو وہاں کوئی صندوق نہیں تھا ابھی یہیں تو تھا مجھے پتا ہے تم میرے ساتھ شرارت کر رہے ہو نا تم ہی نے اس رات مجھے درانے کے لئے صندوق سہن میں رکھا تھا میں غصے سے بولی دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو لیکن میں کسی صندوق والی بات کو نہیں جانتا میں نے تمہیں درانے کی کوشش نہیں کی آئی سوئر واسی کی بات سن کر میں ششتر رہ گئی تم جاؤ واسے میں آتی ہوں میں نے اسے جانے کا کہا تو مجھے پریشانی سے دیکھتا ہوا وہ چلا گیا وہاں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس کے لہجے سے آج بھی سچائی ٹبک رہی تھی اگر وہاں سے نہیں یہ سب نہیں کیا تو پھر وہ کون کر سکتا ہے میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کیا کسی اور نے کیا ہے یہ سب میں سوچنے لگی وہ صندوق خائب ہو گیا تھا ڈھونڈنے سے بھی وہ مجھے نظر نہ آیا مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ کام میرے کسی کزن کا ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں ڈکتی تھی وہ فوراں ہی راز افشاں کر دیتے تھے اور اب صندوق والی بات کو تو مہینی گزر گئے تھے ایسا نہیں ہو سکتا میرے کزن زیادہ دیر تک کسی بات کو چھپاتے جو بھی ہے اس کا راز جلد کھل جائے گا میں نے سوچو اور قدر مطمئن ہو گئی اچانک فون پر بیٹھ کی آواز آئے میں نے اپنا فون اٹھایا تو شاہمیر کا میسج تھا وہ مجھے کمرے میں بلا رہا تھا میرے ہاتھ کامپنے لگے مجھے تو اوپر جاتے ہوئے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا پتہ نہیں جو میں نے اوپر دیکھا تھا وہ سب کیا تھا شاید وہ سب نظر کا دھوکہ تھا یا شاید کسی جن نے وہ سب منظر دکھایا تھا جنات کا سوچ کر تو میری روح کام گئی میں ڈرکتے ہوئے اٹھی اور کامپتی ٹانگو سے کمرے میں چلی گئی شامیر نے میرے آتے ہی دروازہ بند کر دیا تم نے میرے کمرے میں کیا دیکھا تھا وہ سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا اس کی آنکھوں کی پتنیاں سرخ تھی میری چیخ نکلنے لگی لیکن اس سے پہلے کہ میں چیخ تھی اس نے میرے لبوں پر سور سے ہاتھ رکھا اور مجھے دیوار سے لگا دیا میری چیخ میرے اندر ہی دم توڑ گئی میں ایک جن زیادہ ہوں اور بہت جل تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا وہ میری طرف دیکھ کر بھیانک آواز میں بولا اور اچانک اپنے اصلی روپ میں آ گیا وہ اتنا خوفناک تھا کہ میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی اور اس کے بازوں میں جھول گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا مجھے لگا جو تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ہوا وہ ایک برا خواب تھا میں نے شکر کا سانس لیا میں نے خورمی سے اٹھ کر ہال میں آئی جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں شاہمیر بھی بیٹھا تھا اچانک اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں نیلے رنگ سے سرک ہوئیں اور پھر دوبارہ نیلی ہو گئیں میں وہیں کھڑے کھڑے جامت ہو گئی میرے دماغ نے مجھے سگنل دیا کہ جو کچھ تھوڑی دیر قبل ہوا وہ خواب ہرگس نہیں تھا میرا دماغ موف ہونے لگا میرے دماغ میں اس فلم کا سین چلنے لگا جس میں ایک جن لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور پھر اسے اپنی دنیا میں لے کر مار دیتا ہے میں مرنا نہیں چاہتی تھی کیا ہوا بیٹا باہر کیوں کھڑی ہو اندر آ جاؤ اببو نے مجھے کہا ان کی بات سن کر میں چانک کر انہیں دیکھنے لگی اببو مجھے شاہمیر سے طلاق چاہیے آپ اس کو اس گھر سے نکال دیں میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی پلیس میں حمد کرتے ہوئے بولی در کے مارے میں رونے لگی اچانک شاہمیر نے تیش سے مجھے دیکھا سب میری بات پر دنگ رہ گئے کیا کہہ رہی ہو تم زنجبیل اچانک امی اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا میں اپنی جگہ سے ہل گئی تھی اگر میں دیوار کا سہارہ نہ لیتی تو زمین بوس ہو جاتی زنجبیل یہاں سامنے آؤ میرے پاس اور بیٹھ کر کہو جو کہنا ہے اببو بی تیش میں آ کر بولے امی نے مجھے بازوں سے پکڑ کر ان کے سامنے سوفے پر بٹھایا شاہمیر تیش سے مجھے دیکھنے لگا اببو میں بس شاہمیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے بس طلاق دلوا دیں میں نے آنسو پوچھ کر کہا کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا کہا ہے شاہمیر نے تم کو اببو نے کڑی نگاہوں سے اور تلخ لہچے میں مجھ سے پوچھا جو شاہمیر نے مجھے کہا تھا میں چاہ کر بھی اببو کو نہیں بتا سکتی تھی اببو میں یہ سب آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن مجھ پر بھروسہ رکھیں میں کوئی فیصلہ بغیر کسی بڑی وجہ کی نہیں کرتی آپ جانتے ہیں یہ بات اور اس بار بھی جو فیصلہ میں نے کیا ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے آپ نے میری ہر بات کو مانا ہے اس بات کو بھی مان لیں میں نے روتے ہوئے کہا اببو اب شاہمیر کو دیکھ رہے تھے یعنی وہ اس سے بھی پوچھتاچ کرنا چاہتے تھے شاہمیر اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اس کے وجود میں بہت حدت تھی انکل میرے اور اس کے درمیان ایک بات کو لے کر لڑائی ہو گئی ہے بس میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ سمجھ نہیں رہی میں اس معاملے کو ہینڈل کرنوں گا آپ فکر نہ کریں بس آپ سے اتنی سے علت جاہ ہے کہ کل ہماری رخصت ہی کر دیں جنزاد شاہمیر کی بات سن کر میرے پہلوں تلے سے زمین نکل گئی ٹھیک ہے کل رخصتی کی تیاری کریں اببو کی بات سن کر میں بے یقینی سے اٹھی اور روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی میں نے اندر سے کمرے کی کنڈی لگا لی تاکہ میرے کزنز بھی بار بار مجھ سے پوچھنے آ رہے تھے لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا میں کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور اپنے فون میں جننات سے بچنے کے وضائف ٹوننے لگیں کافی وظیفے مجھے ملے میں نے سوچا یہ وظیفے کر کے کہ میں اس جنزادے سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہوں میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی اس کے بعد میں باہر آ گئی میرے کزنز مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھ رہے تھے سب میرے لئے بہت پریشان تھے لیکن میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا اگر بتا بھی دیتی تو کوئی یقین نہ کرتا میں اپنے کمرے میں تحجد کے وقت آئی اور وہ وظائف کر لیے مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے اگلے دن میں صبح اٹھی تو شاہمیر کہیں نظر نہ آیا اللہ کا میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا شاہمیر کسی کام سے گیا ہے وہ جب واپس آئے گا تو ہی رخصتی ہوگی اببو نے بتایا تمہیں تنزیاں ہسی مجھے معلوم تھا کہ وہ کسی کام سے نہیں گیا بلکہ وظائف کے اثر سے گیا ہے اس دن کے بعد سے میں مطمئن تھی ایک ماہ یوں ہی گزر گیا اور شاہمیر گھر نہ آسکا ایک رات میں سو رہی تھی کہ میرا جسم خود بخود حرکت میں آیا اور میں نین میں چلنے لگی نین میں چلتے چلتے میں شاہمیر کے کمرے میں جا پہنچی اس کے بیٹ پر سو گئی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو شاہمیر کے کمرے میں پایا میری روح لرس گئی میں فوری اٹھ کر نیچے بھاگی شکر ہے سب سو رہے تھے اور کسی کو پتہ نہیں چلا در کے مارے میں کانپ رہی تھی میں نے دوپہر میں شاہمیر کے کمرے کو لاک لگایا دیا گھر میں میری رخصتی کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھی لیکن مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی میں جانتی تھی میری رخصتی کبھی ہوگی ہی نہیں یوں ہی ایک اور دن بیٹ گیا اس آتھ جب میں سو رہی تھی تو میرا جسم دوبارہ حرکت میں آیا اور میں نین میں چلنے لگی چلتے چلتے میں چھت پر آ گئی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئی جب میری آنکھ کھولی تو فجر کی ازانے ہو رہی تھی میں کب کب آس ہی گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈر کے مارے میں اندھا دھن نیچے بھاگنے لگی یہ نین میں چلنے کی عادت مجھے کب سے ہو گئی تھی شاید میں ذہنی طور پر پرسکون نہیں تھی اسی لیے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا میں نے اس دن امی کو اپنی خراب طبیعت کا بتایا تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے مجھے ذہنی طور پر پرسکون رہنی کی دوا دی اسے کہا کر مجھے کافی افاقہ ہوا تین دن کی دوست تھی اور ان تین دنوں میں مجھے نین میں چلنے کا بھی سامنا نہ کرنا پڑا میں کافی مطمئن تھی مجھے لگ رہا تھا میرے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں اور وہ جنزادہ میری زندگی سے ہمیشہ کیلئے چلا گیا ہے لیکن یہ صرف میری خام خیالی تھی حقیقت میں ایسا نہیں تھا اگلی رات میں سو رہی تھی مجھے لگا سب ٹھیک ہو گیا لیکن اس رات میرے وجود میں دوبارہ سے حرکت ہونے لگی میری آنکھیں بنتی اور میں نین میں چل رہی تھی نین میں چلتے چلتے میں گھر سے باہر نکل گئی میرا جسم گیٹ کے اندر سے آر پار ہو گیا تھا میں آدھی رات کے وقت تنہا کھیتوں میں گھوم رہی تھی ایک جگہ سیدھی سڑک جا رہی تھی میں اس جانب چلنے لگی اچانک میرا دماغ جاگ سکیا مجھے محسوس ہونے لگا میرا جسم حرکت کر رہا ہے جب میں نے آنکھیں کھولیں تو ششتر رہ گئی میں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی یہاں ہر چیز سرخ اور سیاہ رنگ کی تھی آس پاس انسانی ہڈیاں اور کھوپنیاں پڑی تھی در کے مارے میری چیخ نکل گئی اس دوران کوئی بیانک ہسی ہستا وہ میرے قریب آ گیا جب میں نے اسے دیکھا تو میرا وجود ہل گیا یہ تو شامیر تھا وہ مجھے اپنی دنیا میں لے آیا تھا مجھے چھوڑ دو جانے دو تم مجھے کیوں عذیت پہنچا رہے ہو میں روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اگر بھاگ بھی جاتی تو وہ جنزادہ آسانی سے مجھے پکڑ لیتا اسی لئے میں نے سوچا کہ اس سے تحمل سے بات کرنی چاہئے شاید اس کو مجھ پر ترس آ جائے میری بات سن کر وہ ہسنے لگا میں شرارتی جنزادہ ہوں مجھے انسانوں کو تنگ کرنے میں بڑا مزا آتا ہے خاص کر ان انسانوں کو جو جنات سے بہت ڈرتے ہیں میں کھیتوں میں راتوں کو پھرتا ہوں ایک دن میں نے تمہیں کھیتوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا تم کسی انسان کے ساتھ تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ تمہیں جنات سے بہت ڈر لگتا ہے یوں مجھے شرارت سوجی اور میں تمہیں تنگ کرنے لگا تمہیں تنگ کرنے کے چکر میں میں تم سے محبت کر بیٹھا اب تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ ہمیشہ میری دنیا میں رہو گی چلو میرے ساتھ اس نے مجھے بتایا اور پھر میرا ہاتھ تھام لیا مجھے میری دنیا میں چھوڑاؤ اللہ کے لیے میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ میں ڈرتے ہوئے مزاہمت کرنے لگی لیکن اس میں بہت طاقت تھی وہ مجھے سبردستی اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا یوں ہی گھسیٹتا ہوا وہ مجھے ایک بڑے سے محل میں لے آیا اس کا اپنا ایک محل تھا محل بہت خوبصورت تھا ہر جگہ اس جنزادے کے خادم اور کنیزیں تھی اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ میرے لیے آلی شان کھانا لائے جائے وہ کنیزیں جنزادے کی بات سن کر فوری کھانا لے کر حاضر ہو گئیں جنزادے نے مجھے اپنے سان نہ بٹھا دیا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جنزادے کے در سے میں کھانے لگی اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھی کھانے کا ذائقہ بہت اچھا تھا اسی لئے میں نے پیٹ بھر کر کھایا اس کے بعد جنزادے نے مجھے ایک مشروب پلا دیا اس مشروب کا رنگ نیلا تھا اس محل میں مجھے گرمی کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا اپنے جنزادے شوہر کی طرف سے یہ تحفہ قبول کرو اسے میرے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی اور میرے ہاتھ کو چوما میں لرس کر رہ گئی یہ میری بیوی ہے اس کو دلہن بنا کر خوبصورت سا تیار کر کے میرے کمرے میں پہنچا دو اس نے کنیزوں کو حکم دیا میں کچھ بھی نہ بول پائی یہ اس مشروب کا اثر تھا کہ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی میں کوئی مضاہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ کنیزیں مجھے ایک کمرے ملے گئیں میرے لئے دلہن کا لباس لائے گیا جو سفید رنگ کا تھا اس پر مختلف ہیرے جواہرات لگے تھے سب رنگ مختلف تھے اور ان کے اندر اتنی چمک تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں جندی آ جائیں انہوں نے مجھے لباس پہنائے اور سفید رنگ کے زیورات پہنائے اس کے بعد وہ مجھے جنزاد شامیر کے بڑے اسے کمرے میں چھوڑ آئیں اس کا کمرہ بہت خوبصورت تھا بیٹ تو جیسے روئی کا معلوم ہوتا تھا اتنا نرم کہ مجھے تو بیٹتے ہی نیند آنے لگی میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں مجھ سے کبھی الگ نہ ہونا اسے میرا ہاتھ تھام کر کہا میری ایسی کیفیت تھی کہ میں بس اسے پلکیں جھبکتے ہوئے دیکھتی جا رہی تھی اسے روکنے کی عمت مجھ میں نہیں تھی اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا میں کچھ بھی نہ کر پائی میں تمہارے لئے اپنی خوبصورت دنیا چھوڑنے کو تیار ہوں میں صرف تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں تمہارے گھر رہوں گا اب تو تم خوش ہونا اس نے گمبیر آواز میں کہتے ہوئے میرے ماتے پر لب رکھ دئیے ہاں میں خوش ہوں میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی میں نے خود کو کہتے ہوئے سنا میں نے یہ سب دل سے نہیں کہا تھا بلکہ مجھ سے کہلوایا گیا تھا یہ سب اس مشروب کا اثر تھا کہ میں ہر چیز سے بیگانہ ہو گئی تھی ہج پر مدھوشی کی کیفیت داری ہو گئی تھی وہ جنزادہ میرے مزید قریب آ گیا اس طرح یہ رات بھی گزر گئی سب اٹھی تو جنزادہ نے میرا رات والا لباس تبدیل کروا دیا اور مجھے میرا لباس پہنا دیا میں جب تمہاری دنیا میں واپس آؤں گا تو تمہیں رخصتی کے لئے تیار رہنا ہوگا فکر نہ کرو میں انسان بن کر ہمیشہ تمہارے گھر میں رہوں گا وہ مجھے دیکھ کر بولا رات والے مشروب کا اثر ختم ہو گیا تھا میں نے دل میں سوچ لیا تھا میں وہ وظیفات دوبارہ کروں گے اور کسی صورت اسے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی اس نے مجھے دوبارہ میری دنیا میں واپس چھوڑ دیا میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اب تک یہاں رات ہی تھی جبکہ جننات کی دنیا میں صبح ہو گئی تھی میں بے آواز رونی لگی کل جنزادہ میرے قریب آیا تھا سب کچھ جیسے ختم ہو گیا تھا میں روتے روتے کب سو گئی مجھے معلوم ہی نہ ہوا اگلے دن اٹھی تو میری طبیعت کافی خراب تھی بخار تھا دل بھی خراب تھا میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا میں مر جانا چاہتی تھی یہ زندگی اب مجھ پر تنگ ہو گئی تھی میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں وظیفہ بھی نہ کر سکی میں گھر میں پیناڈال وغیرہ کھا رہی تھی تاکہ طبیعت ٹھیک ہو جائے لیکن میرے بخار میں کوئی کمی نہ آئی میری طبیعت ویسی کی ویسی ہی تھی ایک ہفتہ گزر گیا تو جنزادہ واپس آ گیا گھر میں سب بہت خوش تھے سنجبیل تیار رہنا تمہاری کل رخصتی ہے اببو کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگی میں سب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی جب سب سو گئے تو میں چھپکے سے اٹھی اور کچن میں آ گئی کچن سے میں نے ایک تیز دھار چاکو اٹھایا اور اسے چھپا لیا اور اوپل والے پورشن میں شامیر کے کمرے میں آ گئی وہ جاک رہا تھا میں دروازہ کھل کر اندر آئی اور دروازہ بند کر دیا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا دیکھو میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مجھے طلاق دور ہمیشہ کے لیے چلے جاو بڑھنا اچھا نہیں ہوگا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم بہت پشتاؤکے میں نے اسے دھمکی تھی وہ بیٹ سے اٹھا اور میری قریب آ گیا میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا کیا کر لوگی تم اس نے مجھے دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا مجھے اس کی بات سن کر شرید غصہ آیا میں میں خود کو مار لوں گی جب میں مر جاؤں گی جب میں مر جاؤں گی تو پھر میری لاش کو رخصت کروا لینا میں نے غصے میں کہتے ہوئے چاکو اس کے سامنے کیا میں چاکو اپنی کلائی پر رکھنے ہی والی تھی گرفت میں لیا در کے مارے میرے ہاتھ سے چاکو زمین پر جا گیا وہ رات تم شاید بھول گئی ہو انسانی لڑکی اس رات کے بعد سے تمہیں اپنے اندر تبدیلی تو محسوس ہوئی ہوگی تمہارے پیٹ میں میرا بچہ ہے اور ٹھیک سات ماہ میں یہ پیدا ہو جائے گا اگر تم طلاق لے بھی لوگی تو اس بچے کو چھپا نہیں پاؤگی اگر خودکشی کروگی تو بھی یہ سچ سب کے سامنے آ جائے گا دونوں صورتوں میں تم سب کے سامنے مشکوک ہو جاؤ گی کیونکہ میں تو صاف مکر جاؤں گا کہ تمہارے گھر والوں کے سامنے اور دوسری تمہیں گناہ الگ سے ہوگا اپنی جان لینے کا اور اپنے بچے کی جان لینے کا بھی جن زادے شاہمیر کی بات سن کر میرے لب کھل گئے یہ سب کیا ہو گیا میرا جسم کب کپانی لگا میرے وجود میں طاقت نہیں تھی میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی پتہ نہیں مجھے کس چیز کی سزا مل رہی تھی میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا میرا دل کر رہا تھا میں خودکوشی کرنوں لیکن چاہ کر بھی میں یہ نہیں کر سکتی تھی میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں اگلے دن بے تاثر لہجے میں میں نے شاہمیر سے کہا وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوا تھا میں نے یہ فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا کردار کسی کے سامنے مشکوک بن جائے میں شادی کے لیے ہاں کی تو ابو بہت خوش ہوئے انہیں خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی اس رات سب بہت خوش تھے میری رخصتی کے لیے ابو نے ایک بہترین ہال کا انتخاب کیا وہاں تمام رشتہ داروں کو بلائے گیا میں دلہن بنی بہت اچھی لگ رہی تھی سب آج کے دن بہت خوش تھے بس ایک میں ہی تھی جس کے چہرے پر مسکراہت نہ تھی میرا دل شدید گرب میں مرتلا تھا رات دس بچے ہم گھر واپس آئے تھے سب کزنز شاہمیر کا کمرہ تیار کیا تھا میرے کپرے اور دیگر چیزیں میرے کزنز وہاں سٹ کر چکی تھی میرے کمرے میں داخل ہوئی تو مسہور کن خوشکو نے میرے استقبال کیا میری کزن سائرہ میرے ساتھ تھی اس نے مجھے بیٹ پر بٹھائیا اور لہنگا سلیکے سے بیٹ پر پھیلایا کمرے میں ابھی شاہمیر موجود نہیں تھا میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے ایک وقت تھا جب میں بہت خوش ہوا کرتی تھی اور میرے لبوں سے مسکراہت نہیں تھمتی تھی اور آج میری آنکھوں سے آنسو جدہ نہیں ہو رہے تھے شاہمیر کمرے میں آئے تو میں نے آنسو پہنچے وہ دروازہ لوگ کر چکا تھا میرا دل دھک دھک کر رہا تھا ایک وقت تھا جب میں جنات سے ڈرا کرتی تھی اور آج جن سے ہی میری شادی ہو گئی تھی وہ جن مسکرا کر میرے قریب بیٹھ گیا جانے مند رو کیوں رہی ہو تم حالانکہ تمہیں تو بہت خوش ہونا چاہیے آج ہم ہمیشہ کیلئے ایک ہو گئے ہیں وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا میرے ہاتھ کب کب آنے لگے تھے میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں اور تم سے نفرت کرتی ہوں تم سے شادی کر لی تو یہ مجھ سمجھنا کہ تم سے محبت کرنے لگی تو رہو مجھ سے مجھے ہاتھ میں لگانا منا اچھا نہیں ہوگا میں اسے غصے سے دیکھ کر بولی علماری سے اپنا ڈریس نکال اور واش رو میں چینج کرنے چلی گئے جب واپس آئی تو وہ جنزادہ بھی اپنے کپڑے تبدیل کر چکا تھا میں بیٹھ پر لیٹھتے ہی سو گئی میں نے آیت الکرسی پڑھ لی تھی شاہمیر نے اس رات مجھے سونے دیا میں نے شاہمیر سے شادی تو کر لی تھی لیکن میں اس سے محبت نہ کر سکی سات ماہ گزر گئے تو میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی میری بیٹی انسان تھی جنزادی نہ تھی مجھے اس بات پر خوشی تھی میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی جنزادی پیدا ہو اپنی بچی کو دیکھ کر میں خوشی سے پھولیں نہ سمائی مجھے چھوٹے بچوں سے بہت پیار تھا یوں اپنی بیٹی کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ شاہمیر کو بھی پسند کرنے لگی اور یوں اس سے محبت بھی ہو گئی لیکن وہ ساری عذیتیں جو میں نے چھیلی میں آج تک اسے بھلا نہیں سکی ایک جنزادے سے شادی کرنے پر میرا دل آج بھی دکھتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں سرور بتائیے موسیقی موسیقی